موسیقی وہی ہوا جس کی پرداداری تھی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے آئل مارکٹنگ کمپنیز کا دباؤ کام کر گیا اب تیل کی قیمتوں میں رد و بدل نہینے میں دو بار ہوگا ای سی سی نے وزارت پیٹرولیم کی سمری منظور کر لی چھے رکنی کمیٹی قائم وزیراعظم کہتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا لوگوں کو پیٹرول مل نہیں رہا کسی کو پرواہ نہیں پیٹرولیم اسنوات کی قلت پر پشاور ہائی کوٹ برہم وزیر پیٹرولیم اور سیکیٹری کل طلب دی جی نیب خبر پختونخواہ کو بھی پیش ہونے کا حکم چیمین نیب ہر چیز پر نوٹس لیتے ہیں پیٹرول اور آٹا بہران پر کیوں خاموش ہیں جسٹس کیسر رشید کرمات حکومتی ارکان نے بھی آوام کی آواز نے آواز ملا دی رکھنے قومی اسملی خواجہ شیراز اپنی ہی حکومت پر پرس پڑے کہتے ہیں ملک میں آج ایک بہران نہیں لیکن ملتا بھی نہیں پیٹرول بھی نہیں مل رہا حکومت کو ایکشن لینا ہوگا کرونا جون میں گرمی کھا گیا ملک میں آج ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد ایک لاس پیراہ ہزار سات سو دو ہو گئی وائرس ایک دن میں مزید تراسی جانے لے گیا مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو پچپن ہو گئی یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زاوید اکرم نے ملک میں کرکیو کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے ملک میں ہر گھنٹے بعد چار افراد کا کرونا سے انتقال ہو رہا ہے ڈاکٹر تاہر شمسی کی کرونا سے صحتیاب لوگوں سے پلافما کی ترخوا وفاقی حکومت نے عالمی دارہ صحت کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا ڈویو اے چو کی تجویز پر عمل درامت ضروری نہیں ڈاکٹر زفر مرزا کا ردی عمل وہ لے کرونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے لوگ ٹاؤن میں نرمی کے ساتھ سو پیس یقینی بنا رہی ہیں زندگیاں بچانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں کرونا ارکا نے پارلیمنٹ کے پیچھے پڑ گیا احسر اقوال، فروخ حبیث، اسامہ کاثری اور سینیٹر سنا جمالی کا ٹیس بھی مس پتا گیا کرونا کے بار نئے کیسز میں پاکستان کا دنیا میں دوسرا نمبر وارس یمباد میں پنجاب سب سے آگے اب تک آٹھ سو سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے سندھ میں چھے سو چھان میں، خبر پختونخواہ میں چھے سو تس دوچستان میں باسٹ، اسلامباد میں ستہابن اور گلگت بلکستان میں چودہ آمباد میاں محمد نواز شریف کے ریپورٹس پر جس کو شک ہے وہ عدالت میں سامنا کر لے ڈاکٹر طاہر شمسی کا چیلنج کہتے ہیں ثابت وزیر آزم کی میڈیکل ریپورٹس کا تنجالی نہیں ان ریپورٹس میں جو بیماریاں اور علاج بتایا گیا آج بھی اس پر قائم ہوں دھاندلی کرنے والوں کو اسمبلی سے نکالنا ہوگا مولانا فضل الرحمن کی للکار بولے عام آدمی میں خوف پھلایا جا رہا ہے حکومت کا دعویٰ ہے کرونا کے ہر مریض پر پچیس لاکھ خرچ ہو رہی ہیں یہ پچیس لاکھ کہاں خرچ ہو رہی ہیں حکومت ہر محاصل پر ناکامی کا اعتراف کرے اور استیفہ دے لیکن آہما قرم دستگیر کے حکومت کو دھوبی پٹھ کے کہا تیارہ حادثہ ٹڈیوں کا حملہ اور پیٹرول کے لیے کتھاریں کس کس قیامت کا ذکر کریں آجا اور چینی چوری ہو گئی کسی نے استیفہ نہیں دیا حکومت کے خلاف اپوزیشن کی صف بندی اسلامباد نے نونڈی کے وقت کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات نیا شہباز شریف کا خصوصی پیغام مولانا فضل رحمان کو پہنچا دیا آپ اپنی بات کریں اپنی چھیر پہ جا کے آپ کو پورا آکھ ہے آپ کو کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ روح کی ویلیشن نہ کریں یہ اس قومی اسمبلی کے میمران میں رول بنائے ہوئے ہیں آپ اس روح کی ویلیشن نہ کریں تیل میلز نشکاری کی قومی اسمبلی میں پھر گونچ اسد عمر استیفہ دیں آقا رفی اللہ پلیکرڈ اٹھا لائے ایم ایم ای ارگان کا بھی سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کراچی میں میلز کے ملازمین نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا سیارہ حادثے کی شفاف انکوائری ہوگی بائیس جون کو ریپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی وزیر حوابازی غلام سرور کی ایک بار پھر یقین دہانی کہتے ہیں ذمہ داروں کا احساساب ہوگا کسی کو تو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا ہمارے پائیلٹس لائسنس کی جال سازی میں ملومس رہے بی آئی اے میں مارشل لو لگا ہے تیارہ حادثے سے متعلق انکوائری کمیشن میں مفاد کا ٹکراؤ سامنے آ رہا ہے رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال راجہ زفر الحق بولے کمیٹی وہی کرے گی جو انتظامیاں کہے گی جہاں ساز کمپنی اپنی غلطی کیسے مانے شیری رحمان نے کہا کہ پائیلٹ پر پہلے ہی الزام لگا کر انکوائری ریپورٹ کیسے درست ہو سکتی ہے شوگر ملز اسوسییشن نے چیڑی انکوائری ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی کمیشن نے اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز کیا انکوائری غیر قانونی متاسبانہ اور متضاد قریقے سے کی گئی درخواس میں موقف سمات کل ہوگی وفاقی حکومت واجد زیا اور شہزاد اکبر کو فریق بنایا گیا ملوجستان میں فرنس کی گھر منصفانہ تقسیم پر ارکان اسمبلی کا بارہ ہائی کوئیٹا میو اپوزیشن ارکان کی ریلی وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا حکومت کے خلاف نارے مختلف سیاسی جماعتوں کی کارکن بھی اس سڑکوں پر آگئے سرکاری رہائج گاہوں کی غیر قانونی الوٹمنٹ کا کیس سپرین پورٹ نے سرکاری گھروں سے قبضے خالی کرانے کے لیے وزارد ہاؤسنگ کو آخری محلت دے دی حکومتی ریپورٹ جھوٹی کرا سرکاری آفیسرز نے گھر قرائے پر دے رکھے ہیں گھر خالی نہ قرائے گئے تو سب آفیسرز نوکریوں سے جائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس نیا شہباز شریف کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات پر اظہار تشویش کہتے ہیں فسے ہوئے پاکستانیوں کی ادم واپسی مجرمانہ لاپرباہی ہے عید سے پہلے تمام ہمبتوں کو لانے کا اعلان کیا ہوا زائد کرایا کیوں لیا جا رہا ہے لیاری کھڑا مارکٹ کی عمارت کئی زندگیاں نکل گئے منہدیم عمارت کے ملبے سے اب تک بائیس لاشیں نکال لی گئیں پانچ منزلہ عمارت مقلوش قرار دی جا سکی تھی متاثرہ خاندانوں کا اپنے پیاروں کو ملبے سے جلد نکالنے کا مطالبہ پنجاب سندھ لوجستان خیبر پختونخواہ میں ٹڈی دل کی الغار فصلیں برباد ہونے سے کسانوں کو پریشانی گھوٹکی میں کاشکار برتن بجا کر ٹڈی دل بھگانے میں مصروف پیرس کلپ سے پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا پاکستان کا کرجہ یکم مئی سے 31 دیسبر تک موخر کرونا سے نمٹنے کے لیے کرزہ موخر کیا گیا پاکستان نے آئندہ برس پیرس کلپ کا 78 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کا کرز ادا کرنا ہے پنجاب میں بچوں کی موجیں ہیں پہلی سے ساتھویں جماعتہ کے طلبہ اگلی جماعت میں پہنچ گئے ملک بھر میں شیڈول اور غیر شیڈول امتحانات بلدوی وزارت تعلیم کا چاروں صوبوں گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر حکومت کو خط یورپ میں زندگی معمول پر آنے لگی آئیتزاور 25 جون کو کھلے گا قربس میں پہلی 83 پرواز کی آمد دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ کیس کے باوجود روس میں لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا کرتانوی جریدے نے موڈی حکومت کی ناہلی کا پول کھول دیا کرونا کے خلاف بھارتی حکومت کی پولیسی ناکام قرار بھارت آبادی کے لحاظ سے ساڑھے سات ہزار امباد کے ساتھ بترین خطہ بن گیا پاننشل ٹائمز نے لکھا کہ موڈی نے پانچ سو کیسز پر ظالمانہ لوگ ڈاؤن کر دیا حکومت اگرام سے چودہ کروڑ افراد بے روزکار ہو گئے بھارت کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن پر بھارتی اشتیال انگیزی پر پاکستان کا شدید احتجاج ترجمان کا کہنا ہے بھارتی فوج نے جان بوچ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا دو خواتین اور دو بچے زخمی ہوئے وطن پر قربان ہونے والوں کو قوم کا سلام کارگل میں جام شہادت موش کرنے والے کرنل محمد حنیف شہی ستارے جرت کی 21 برسی لارکانہ کے حوالدار زمیر شاہ کی شہادت کو 11 برس پیٹ گئے کیپٹن جمال اکبر کی 21 برسی کارگل میں ہیری کافٹر ہاتھ سے میں شہید ہوئے تھے امریکی پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیافان جارج فلائد کی آخری رسومات ادا سماجرہ نماؤں اور سفید فارم افراد کے بھی شرکت لوہیکین کی حکومت سے انصاف کی اپیر سیافان کے قتل کے خلاف مل بھر میں مظاہریں جاری لاہور مری اور فیصلہ باد سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں کل پھر بادل برسنگے سندھ میں آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش متوقع اسلامباد میں بھی بارش کی پیشکوئی جمعوں میں درجہ حرارت 33 سری نگر میں 21 ریکارڈ 2524 اور لڈاکھ میں پاراستونہ ریکارڈ کیا گیا موسیقی